ترجمہ 12 نمبر 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آسوں سے بھر جاتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں اور اس حق بات کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آئی ہے جبکہ ہماری تمنا ہی بس یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے تو اللہ نے ان کے اسی قول یعنی حق کے قائل ہونے کی وجہ سے ان کو ایسے ایسے گھنے اور سرسر باغات عطا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ عجد ہوتا ہے نیک کم کرنے والوں کا رہے وہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو اچھی دل پسند چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو اور حد سے آگے بھی نہ مٹ جاؤ یعنی یہ کہ حرام کو حلال نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو یقینا خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں حلال اور اچھی چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو مگر اللہ کو نراز کرنے سے بچو جس کو تم اپنا بالنے والا مالک مانتے ہو اللہ تمہاری لا یعنی محمل بے سمجھے بوجھے غیر ارادی طور پر عادتا یا رسمن بے خیالی میں کھائی جانے والی قسموں پر تو کوئی موقزہ نہیں کرے گا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر تم کو ضرور پکڑے گا ایسی قسمیں توڑنے کفارہ یہ ہے کہ تم دس غریبوں کو بہت ست درجہ کا کھانا کلاو جو تم اپنے گھر والوں کو کلاتے ہو یا انہیں کپڑے پناو یا پھر اے غلام آزاد کرو اب جو اتنا بھی نہ رکھتا ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا کر توڑ ڈالو لہذا اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اے ایمان لانے والوں شراب جوہ بت یا باطل خداوں کی نشانات اور جوے میں استعمال ہونے والے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور مکمل کامیابی حاصل کر لو شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور دلی نفرت کے بیج بودے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے رکھ جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ اگر اس کے بعد بھی تم نے حکم نہ مانا تو پھر یہ بھی جان لو کہ ہمارے رسول پر تو فقط صاف صاف حکم پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری تھی حکم کا منوانے کی ذمہ داری نہیں تھی اب جنہوں نے حکم مان لیا اور وہ نیک کام کرنے لگے تو جو کچھ کہ انہوں نے پہلے کھایا پیا تھا اس پر ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہ ہوگی بشرتے کہ وہ آئندہ کی ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرنے لگیں پھر جس چیز سے بھی روکا جائے اس سے رکیں اور جو خدا کا حکم ہو اسے مانیں پھر خدا سے ڈرتے ہوئے نیک رویہ اختیار کریں تو اللہ احسان کرنے والے نیک کردار لوگوں سے محبت کرتا ہے اے ایمان لانے والو اللہ تمہارا امتحان اس شکار کے ذریعے لیتا ہے جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پالیں یہ دیکھنے کے لیے کون ان دے کے خدا سے ڈرتا ہے جو اس کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھا تو اس کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے اے ایمان لانے والو اس حالت میں کہ تم احرام یعنی حج و عمرہ کا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہو تو شکار نہ مارو اب جو اس سے جان بوچ کر مارے تو جو جانور اس نے مارا وہ اسی کے جیسا ایک جانور مویشیوں میں سے اسے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا اس کناہ کے کفارے میں اسے چند مسکینوں کو کھانا کلانا ہوگا یا اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کی ایک مزا چکھے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ تو خدا نے معاف کر دیا لیکن جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اسے بدلہ لے گا اللہ تو سب پر غالب اور زبردست بدلہ لینے والا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لئے اور قافلے والوں کے لئے فقائدے کا ذریعہ ہو لیکن جب تک تم احرام باندھے ہو تو اس وقت تم پر پچکی کا شکار حرام کیا گیا ہے بس بچو خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی کے لئے تم سب کے سب کو گھیر گھیر کر خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا اللہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے سب لوگوں کے فائدے کا سبب قرار دیا ہے اور اسی طرح محترم مہینہ اور گروانی کے جانوروں اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کی فلا اور فائدے کا ذریعہ قرار دیا ہے یہ اس لئے ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام حالات کو خوب خوب جانتا ہے اور اسے ہر ہر چیز کا علم ہے جان لو کہ خدا سزا دینے میں بھی بہت ہی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف خدا کے پیغام کو پہنچان دینے ہی کی ذمہ داری ہے مگر اللہ تمہارے ان تمام حالات کو خوب جاننے والا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک چیز برابر نہیں ہیں چاہے ناپاک یا گندی چیز کا زیادہ ہونا تمہارے دل کو خوب لغائے بس اے اکل والو اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور بپور کامیابی حاصل کر لو اے ایمان لانے والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال ہی نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی خیر اب تک تو تم نے جو کچھ پوچھ لیا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی باتوں کا سوال کیا تھا پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے حق کے منقر بھی ہو گئے اللہ نے نہ تو بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ حام یہ سب مختلف قسم کے جانور ہیں جن کا کافر احترام کرتے ہیں لیکن جو کافر ہیں وہ خدا پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف آؤ جو خدا نے اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے چاہے ان کے باپ دادا نہ تو کچھ علم ہی رکھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے ہی کی کچھ خبر رکھتے ہوں اے مان لانے والو تم پر خود تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف تو پلٹنا ہے پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے اے ایمان لانے والو جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کے لئے تم میں سے دو عادل آدمی جن کو عام طور پر شریف انسان کھم جا جائے گواہ بنائے جائیں ہاں اگر تم سفر میں ہو اور اس حالت میں تم پر موت آ جائے تو دو گواہ غیروں میں سے بنا لو پھر اگر تم میں شک ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کی کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں یعنی ہم اپنے کسی ذاتی فائدے کے بدلے اپنی گواہی بیجنے والے نہیں ہیں چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رہایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے لیکن اگر یہ پتا چل ہی جائے کہ ان دونوں گواہوں نے اپنے آپ کا گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جن کا حق ان سے چینہ گیا ہے کھڑے ہوں جو گواہی دینے کے ان سے زیادہ اہل بھی ہوں اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں ذراسی بھی زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو یقینا ہم ظالموں میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم سے کم اس بات ہی سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے بس جھوٹی گواہی نہ دے کر اللہ کے غصے سے بچو اور وسیعت کو ٹھیک ٹھیک سنو کیونکہ اللہ حکم نہ ماننے والے بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں یقینا آپ خود تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں انبیاء کا کلام کلام عدب ملعظہ فرمائیں کہ خدا کے علم کے سامنے اپنی آجزی کو کس طرح پیش کمار رہے ہیں پھر اس وقت کا تصور کرو کہ جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح القدس یعنی پاک روح کے ذریعے تمہاری مدد کی تم گہروارے میں بھی اسی طرح لوگوں سے باتیں کرتے تھے جس طرح بڑی عمر میں میں نے تمہیں کتاب حکمت تورایت اور انجیل کی تعلیم دی تم میری اجازت سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتے اور اس میں پھوک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تم پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میری اجازت سے اچھا کر دیتے تھے تم میری اجازت سے مردوں کو قبروں سے زندہ نکالتے تھے پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی ہوئی واضح نشانیاں لے کر پہنچے تو ان میں جو حق کے منکر تھے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہیں تو میں نے تمہیں ان سے بچا لیا اور جب میں نے ہواریوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں پھر جب ہواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسی کیا آپ کا پالنے والا یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم پر اسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے تو عیسی نے کہا اللہ سے ڈھرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے دلوں کو اتمنان حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ بھی مولو ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ اور ہم اس پر گواہ بن جائیں اس پر مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام میں دعا کی اے خدایہ اے ہمارے پالنے والے مالک ہم پر اسمان سے ایک خوان اتار دے جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے عید یعنی بار بار لوٹنے والا خوشی کا موقع قرار پائے اور وہ تیری طرف کی ایک نشانی بھی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو تو تمام رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے اللہ نے جواب دیا بے شک میں اسے تم پر اتار دوں گا لیکن اب اس کے بعد بھی جو تم میں سے حق سے انکار کی روح وروش اختیار کرے گا تو پھر یقیناً میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا جیسی کائنات میں کسی تو دنہ دی گئی ہوگی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو تو وہ کہیں گے کہ ہر عیب سے پاک ہے تیری ذات مجھے یہ حق ہی نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جو میرے لئے مناسب نہیں ہے اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا آپ تو میرے دل تک کی بات کو جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے ذاتی علم کو نہیں جانتا یقیناً آپ تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی مالک اور پالنے والا ہے اور تمہارا بھی مالک اور پالنے والا ہے میں تو صرف اسی وقت تک ان پر گوا تھا جب تک کہ میں ان میں تھا جب آپ نے میری مدد پوری کر دی تو پھر آپ ہی ان پر نگرا تھے اور آپ تو ہر چیز پر نگرا ہیں اب اگر آپ انہیں خزا دیں تو بے شک وہ آپ ہی کہتو بندے ہیں اور اگر انہیں مام فرما دیں تو بلا شد شبہ آپ ہر چیز پر غالب اور گہری مسئلسوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں تب خدا کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کے خوب خوب کام آئے گی ان کے لیے ایسے ایسے تصد وشادہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہر ہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان کے تمام چیزوں کی سلطنت اور حکومت کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری پوری پدرت رکھتا سورہ انعام مکی آیات ایک سو پینسٹھ کوات بیس چوپائیوں کا سورہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جس سب کو فیض پہنچانے والا مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور اندھیرے قرار دیے پھر بھی جنہوں نے حق کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے مالک اور پالنے مالے کے برابر قرار دیتے ہیں تو خدا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے دنیوی زندگی مقرر کر دی اور ایک اور مدد بھی ہے جو اس کے بہاں تیہ شدہ ہے یعنی قیامت کا وقت مگر تم لوگ ہو بس شک ہی میں پڑے ہو اور وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے یعنی وہ لا مکان ہے کسی جگہ میں محدود نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے وہ تمہارے کھلے اور چھپے تمام حالات کو خوب خوب جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کے تم لوگ کیا کرتے ہو لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے مالک اور پالنے والے کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مونا مڑا ہو اسی لیے اب جو حق بات ان کے پاس آئی تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اب بہت جلدی انہیں اس بات کے متعلق خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو علاق اور برباد کر چکے ہیں جن کا ان کے اپنے زمانے میں بڑا دور دور رہا ہے ہم نے ان کو زمین میں وہ حکومت اور اکردار بکشا تھا جو تم میں بھی نہیں بکشا ان پر تو ہم نے آسمان زکھو اپنی رحمت کی موسلہ دار بارشیں برسائیں تھی اور ان کے پیروں کے نیچے دولت کی نہریں بہادین تھی پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برپاد کا دالا اور ان کی جگہ دوسری نسلوں اور قوموں کو اٹھایا اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی کتاب بھی اتار دیتے اور وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو بھی جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا انکار ہی کیا ہے وہ تو یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو پھر انہیں ایمان لانے اور اپنی اصلاح کرنے کے لئے مزید کوئی مولت نہ دی جاتی نیز یہ کہ اگر ہم فرشتے کو بھی اتارتے تو اسے انسان ہی کی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں پھر ایسا ہی شک کرنے کا موقع دے دیتے جیسے شک وہ اب کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو ان کی عقل وفہم کا امدحان لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مزاک اڑایا گیا تو جن لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا تھا انہیں اسی سزا نے آگیرہ جس کا کہ وہ مزاک اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے جب وہ سب کچھ جان کر بھی جواب نہ دیں تب کہو کہ سب اللہ ہی کا ہے اس نے رحم کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس لئے وہ تمہاری سرکشی کی فورا سزا نہیں دیتا اور تمہیں غور و فکر اور اپنی اصلاح کی مولد پر مولد دیے جا رہا ہے لیکن قیامت کے دن وہ یقینا تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے وہ حق کو کبھی نہیں مانیں گے رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ بھی سکونت تذیر ہے سب اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مگر روزی لیتا نہیں کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس خدا کے آگے اپنا سر تسلیم وعطات جھکا کر اول درجہ کا مسلم رہوں یعنی خدا کا فق سے زیادہ اور پہلا فرما بردار اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تمہیں مشرقوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہو اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی خوافنا دن مجھے سخت سزا بکتنی پڑے وہ سزا کہ جو شخص اس دن اس سزا سے بچ گیا تو اس پر تو خدا نے بڑا ہی تو نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی یا فائدہ پہنچا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر پورے اختیارات رکھتا ہے اور وہ حکیم یعنی تمام گہری مسئلتوں کا جاننے والا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور تمام باتوں سے پوری پوری طرح باخبر ہے ان سے پوچھو کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا مقرر کیا ہوا رسول ہوں اور یہ بھی کہ میری طرف قرآن کی وحی بیجی گئی تاکہ تمہیں اور جس جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو متنبع کر دوں کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں یعنی کیا تم کو واقعی اس بات کا علم و یقین ہے خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے اس لیے کہ گواہی بغیر علم اور یقین کے نہیں ہو سکتے کہو میں تو اس بات کی ہرگز گواہی نہیں دے سکتا کہو کہ خدا تو بس وہ ہی ایک ہے اور میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو قطن بے تعلق اور بے ذار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دی دیا ہے وہ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تحمت لگائے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں وہ کسی بھی طرح کی حقیقی بھلائی یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ان کی ناکامی تو اس دن دیکھنے قابل ہوگی جس دن ہم ان سب کو میدان حشر میں اکھٹا کر دیں گے پھر ان کے پاس نہ تو کوئی شرارت نہ کوئی ترقیب یا کوئی جھوٹ باقی نہ رہے گا سواء اس کے کہ وہ یہ کہیں خدا کی قسم اے ہمارے مالک ہم تو مشرق نہیں تھے اب دیکھ لو کہ وہ کس کس طرح اپنے باستے جھوٹ باننے لگے مگر وہاں ان کے سارے جھوٹ ہیں مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس لئے وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں پر بھاری پن یا گرانی پڑی ہوئی ہے کہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے وہ چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس کو مانیں گے نہیں یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس جھگڑتے اور بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو بھی یہ حق کے انکاری بس یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اگلے لوگوں کے قصوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں یہ لوگ دوسروں کو بھی اس قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تلق رہتے ہی ہیں اس طرح یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ بڑباد کرتے ہیں اور افسوس کہ سمجھتے ہی نہیں کاش تم دیکھو جب وہ جہنم کی آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے تب وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے طرف پلٹا دی جاتے اور پھر اپنے پالنے اگر اب بھی وہ پلٹا دی جائیں تو پھر وہ ہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ تو ہیں ہی بڑے جھوٹے وہ تو اصل میں یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی جو کچھ بھی ہے وہ تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہر بھی نہ اٹھائے جائیں گے کاش تم وہ منظر دیکھ لو جب یہ اپنے مالک کے سامنے کھڑے کی جائیں گے اس وقت ان کا مالک خدا ان سے پوچھے گا کیا یہ جہنم اور قیام اکت دن حقیقت نہیں وہ کہیں گے ہاں ہمارے مالک کی حقیقت ہے تو خدا فرمائے تو لو اب اپنے حق کے نکار کے سزا کے مزا چکھو گرز بڑا ہی نقصان اٹھایا انہوں نے جو اللہ سے اپنی ملکات کی خبر کو جو ٹلاتے تھے یہاں تک جب اچانک وہ وقت ملکات آ جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے اس معاملے میں رہے ہیں دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت میں آخرت کا گھر تو ان کے لئے جو نقصان آپ سے بچنا چاہتے ہیں کہیں بہتر ہے تو کیا تم کبھی عقل سے کام ہی نہ لوگے معلوم ہوا کہ فکر آخرت کمال عقل کا نتیجہ ہے جو باتیں وہ لوگ بناتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہیں اور یہ بھی کہ تمہیں ان سے رنج پہنچتا ہے لیکن حقیقت تن وہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم تو اصل میں اللہ کی نشانیوں کا جان بھوش کر انکار کر رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں مگر انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر ان تکلیف پر جو ان کو دی گئی سبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس ہا پہنچی اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے اور تم کو چند پیغمبروں کی خبر تو پہنچی چکی ہیں اور اگر تم سے ان کی بے رخی برداش ہی نہیں ہوتی تو پھر تم زمین میں گھس کر کوئی سرنگ نکالو یا پھر آسمان پر کسی لگا سکو تو لگا لو اسی طرح ان کے پاس کوئی موجزہ لے آؤ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو سیدھے راستے پر خود جمع کر دیتا لہٰذا نادان نہ بنو حق بات تو بس وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں رہے مردے تو جب خدا قبروں سے اٹھائے گا تب کہیں وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر آخر کوئی موجزہ کیوں نہیں اترتا کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کسی بھی موجزے کو اتارنے پر قادر ہے مگر ان میں اکثر کچھ بھی تو نہیں جانتے بس موجزات خدا ہی حکمت اور مسلحیت کے تحت تو اترتے ہیں تمہارے جاہلانہ مطالبات کے پابند نہیں ہوتے زمین پر چلنے والے کسی بھی جانبر اور ہوا میں پروں سے اڑھنے والے کسی بھی پرند ہی کو دیکھ لو کیا یہ موجزوں سے کچھ کم ہے یہ سب تمہار ہی قسم کے گروہ ہیں ہم نے ان کی تقدیز کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک اندازوں سے ان کی تخلیق کی کہ یہ سب کے سب اپنے مالک اور پالنے مالک کی طرف سمیٹے جائیں گے جو لوگ ہماری نشانیوں کو چھٹلاتے ہیں وہ حقیقتا بہرے اور گھنگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں غرض اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رات پر لگا دیتا ہے ان سے کہو آج ذرا غور کر تو بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی مسئبت آ جاتی ہے یا تمہاری آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو اس وقت کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تو تم صرف اللہ ہی بکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مسئبت کو تم سے ہٹا دیتا ہے ایسے موقعوں پر جن کو خدا کے ساتھ شریف کرتے ہو بلکل ہی بھول جاتے ہو اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرح پیغام لے جانے والے بیجے اور جب ہماری طرف سے ان پر سخت آئی تو انہوں نے آج کیوں اختیار نہ کی بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے کیونکہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے کاموں کو خوب مجھا بنا کر پیش کیا یعنی وہ اہمہ کی سمجھ لگے کہ وہ جو کچھ بڑے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو جب انہوں نے ان باتوں ہی کو بلا دیا جن کے متعلق ان کو نصیت کی گئی تھی تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوش خالیوں کے دروازے ان پر کھول دی یہا تک کہ جب ان بخششوں میں خوب خوش مست و مگن ہو گئے تو تک کٹ کر رکھ دی گئی کیونکہ تمام تعریف ہیں تو اس اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور آقا ہے یعنی ظالموں کی جڑ کٹ دینا نیائیتی قابل تعریف کا آمل آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے کون اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر محل لگا دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ سب چیز ہیں تم کو واپس دلا سکے دیکھ لیجئے کہ کس کس طرح ہم ترہ ترہ سے بار بار حقیقت اور اپنی نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک اور برباد ہوگا ہم جو رسول بیجتے ہیں وہ اسی لئے تو بیجتے ہیں کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو خوش عبری دینے والے عبری کام کرنے والوں کو ڈرانے والے ہوں پھر جو لوگ ان کے بات مان لیں اور اپنے برائیوں کی اصلاح کر لیں تو رہیں گے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں بزاد خود غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مفرشتہ ہوں میں تو صرف اس ہی وحی یعنی خدا کے پیغام کی پیاروی کرتا ہوں جو مجھ بہتاری جاتی ہے پھر ان سے پوچھو کہ بھلا کیا اندھار آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں آخر تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگ خدا کی ناف ورمانی سے بچاؤ جو اس اس طرح وقت ترسی اور برائیوں سے بچنے کی روش اختیار کر لیں اور جو لوگ اپنے پاننے والے مالک کو رات دن بکارتے رہتے ہیں وہ اور اس کو راضی رکھنے کی طلب اور خوشش میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھیکو تم پر ان کے حساب کتاب کی کوئی سمداری نہیں اس پر بھی اگر تم ان کو دور بھیکو گے تو ظلم اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اس طرح ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان کچھ اور لوگوں کے ذریعے لیا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ ہمارے درمیان یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی طرح ان سے بھی زیادہ جاننے والا نہیں ہے جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری باتوں یا نشانیوں کو مانتے ہیں تو ان سے کہو السلام علیکم یعنی تم برسلام تھی ہو تمہارے مالک اور پالنے والے نے تمہارے اوپر رحم کرنے کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیا ہے اس طرح اگر تم میں سے کوئی نافافیت اور نادانی کے ساتھ کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے تو یقینا خدا اس کے لئے بڑا رحم کرنے والا ہے اس طرح ہم اپنی نشانیوں ان باتوں کو کھول کھول تفصیل کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں تاکہ مجرم کا راستہ انداز و طریقہ کار پوری پوری طرح واضح ہو جائے کہتی جئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے کہتی جیے کہ میں تمہاری خواہشات اور اجادات کی پیر بھی نہیں کروں گا اگر میں ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور سیدھا راستہ یا منزل مقصود پانے والوں میں سے نہ رہوں گا کہ دیجئے کہ میں تو اپنے پانے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی روشن تلیل برقائیں ہوں تمہاری خواہشات اور اجادات بندہ پر نہیں جبکہ تم نے اس تلیل کو جھٹل آیا ہے میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو فیصلہ کرنے کا اخصار اختیار تو صرف اللہ کو ہے وہ صحیح اور حق باتیں بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے کہ اگر میرے قفز اختیار میں وہ عذاب یا موجزہ ہوتا جس کے لئے تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر طور جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا صور کیا جانتا چاہیے کیونکہ وہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے اور اسی کے پاس چھوئے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خوشی اتری سمندروں جیلوں اور دریاؤں میں ہے درخ الہی یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ خدا تو ہے جو رات کو تمہاری روح لے لیتا ہے اور جو کچھ بھی تم نے دن میں کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے پھر دوسرے دن وہ تمہیں واپس بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تمہارے زندگی کی مقررہ مدد پوری ہو جائے پھر اسی طرح تم خدا کی طرح پلٹنا ہوگا پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کیا کرتے تھے وہ اپنے بندوں پر پورا پورا قابو رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجاتا ہے تو خدا کے بھیجے ہو فرشتے اس کی جان نگا لیتے ہیں اور اپنے کام میں ذرہ کون تمہیں خطرہ سے بچاتا ہے کون ہے جسے تم گڑ گڑا گڑ گڑا کر چھپ 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 پکارتے ہو کہ اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں کہو کہ اللہ ہی تمہیں اس بلا سے اور ہر تحلیف سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم دوسروں ہی کو اس کا شریک چھڑاتے ہو کہو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے پھیج دے یا تمہارے قدموں ہی کے نیچے سے عذاب اٹھا دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہوں کو دوسرے گروہ کی تاقسیم کا مات چکوا دیں اب دیکھ لو کہ ہم کس کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی باتیں اور نشانیاں ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ شاید ہی حقیقت کو سمجھ لیں مگر تمہاری قوم نے تو اس کا انکار پر انکار ہی کیا اور حقیقت ہے اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار تھیکے دار یا تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے تم کو بھی انقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ہماری بات نشانیوں پر نکتہ چینیاں اور لا یعنی اترازات کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ لگ جائے اگر کبھی حیطان تم کو وہاں سے اٹھانا بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو ان کے حساب میں سے کسی بھی چیز کو ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہیں جو بڑائیوں سے بچنے والے ہوں سبا اس کے ان کو نصیت کر دیں یعنی ان کی بلای چاہتے پھر ان کو سمجھا دیں تاکہ شاید وہ غلط کام سے بچ جائیں جن لوگوں نے اپنے دین کو خیل تماشا بنا رکھا ہے کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی ان دھوکے میں ڈال کھا ہے ان کو ان ہی کے حال پر چھوڑ دو حضبت ان کو قرآن سنا کر نصیت کرتے رہو تاکہ کوئی بے بسی لاعلمی کے عالم میں اپنے بد عامالیوں میں گرفتان ہو جائے ایسا گرفتان کہ اسے اللہ سے بچانے والا نہ تو کوئی حامی یا متدگار ہو اور نہ کو سفارجی ہو اگر وہ ہر طرح کا ممکن معافضہ بھی دے کر جان چنان چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کیا جائے گی کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنے کمائے ہوئے برے کاموں کے نتی میں پکڑے گئے اور بیبسی کے ساتھ ہلا کر بات ہوئے اب اسی انکار حق کے سبب ان کے لئے کھولتا ہوا پانی پینے کے لئے اور سخت تفلیز دینے والا عذاب سزا کے لئے ہوگا ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکار جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی پچھا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان پچھا سکتی ہیں جبکہ خدا تو ہمیں سیزہ راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنی حالت اس آدمی کسی کر لیں جیسے شیطان سہراؤں یا جنگلوں میں حیران اور پریشان پرائیں جبکہ اس کے ساتھی اسے سیزے راستے کی بلا رہی ہوں کہ ادھر ہماری طرف آجا کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی اور ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے اسی کی طرف سے ہمیں یوکم ملا ہے کہ تمام کائنات کے پالنے مالک وآکہ کے سامنے اپنا سر اطاعت کے لئے جھگا دیں نماز قائم کریں اس کی نافرمانی سب چھیں اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب سمٹ کر جاؤ گے اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح ٹھیک ٹھیک ادا کیا ہے اور جس حکومت صرف خدا کی ہوگی وہ ان دیکھی اور دیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے اور وہی بلکل ٹھیک ٹھیک صحیح کام کرنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا باقی یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تم بوتوں کو خدا بناتے ہو میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اسمانوں اور زمین کا نظام میں سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو تو جب رات کو اندھیرہ ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارہ دیکھا تو کہا یہ میرا پالنے والا مالک ہے مگر جب تارہ ڈو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہ یہ ہے میرا پالنے والا مالک مگر یہ تو سب سے بڑا ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم بکار اٹھے اے میری قوم والوں یقین جانو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھراتے ہو میں نے تو ہر چیز اور ہر طرح سے ہٹ کر اپنا چہرہ صرف اس خستی کی طرف موڑ لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں ہرگز سرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا ہے اور میں چیز پرچھایا ہوا ہے آخر تم خوش میں کیوں نہیں آتے اور نصیت کیوں قبول نہیں کرتے آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم لوگ تو خدا کے ٹھے سات ان چیزوں کو خدا میں شریک ٹھرانے تک سے نہیں ڈرتے جن کے مطالق اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو حقیقت میں آمن و سکون تو صرف انہی لوگوں کے لئے ہے اور صحیح راستے پر بھی وہی لوگ ہیں جو خدا واحد کو مانیں اور پھر اپنے اس ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہ کریں یہ ہماری وہ دلیل تھی جو کہ تمہارا پالنے والا مالک بلکہ ٹھیک کام کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے پھر ہم نے ابراہیم کو عساق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھا راستہ بھی دکھایا اور اس سے پہلے نو کو بھی سیدھی راہ دکھائی تھی اور اسی کی اولاد سے ہم نے دعود سلیمان یعیوب یوسف موسی اور حروم کو بھی سیدھا راہ دکھائی تھی اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا سلات دیا کرتے ہیں پھر اسی کی اولاد سے زکریہ یحیی یعی 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 ان میں سے ہر ایک نیک لوگوں میں تھا پھر اسی کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ سام یعی یونس اور لوت کو بھی سیدھا راستہ دکھائی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں سے زیادہ آتھا کیا نیز ان کے عباو اجداد اور ان کے اولاد ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہدایت فرماتا ہے اگر وہ لوگ بھی خدا کے ساتھ کسی شریک چاہتے تو ان کا سب کی عدد کرا ہے اکارت ہو جاتا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکم اور حکم اور نبوت ادا کی اب اگر یہ لوگ اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے بھی اس نعمت کو کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنا راستہ دکھایا ہے تو انہی کی دائیت کے پیاروی کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی معافضہ یا عجرت نہیں مانگتا یہ تو تمام جہانوں کے لئے نصیت یعنی ان کی بلائی چاہتا ہے اور انہوں نے اللہ کی حقیقی شان اور نعمتوں کو نہ تو سمجھا نہ اس کی قدر کی جب انہوں نے یہ کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی تو نازل نہیں کیا ان سے پوچھو کہ پھر کتاب کس نے ہوتاری تھی جسے موسی لے کر آئے تھے جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم الگ کاغذوں کے مختلف ٹکڑوں میں کر رکھتے ہو کچھ تو لوگوں کو دکھاتے ہو اور زیادہ تر حصہ چھبا جاتے ہو اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تو خود تمہیں ہی حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو حاصل تھا آخر بتاؤ کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا کون تھا میں اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے ہی اتارا ہے یہ بڑی خیر و برکت والی ہے یہ ہر اس چیز کی تذہیر کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے اور یہ اس لئے اتاری گئی ہے تا کہ آپ اس کے ذریعے سے پستیوں کے اس مرکز متنبع کریں جو آخرت کو مانتے ہیں اس کتاب کو مانتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پامندی کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تحمت لگائے یا کہے کہ میری طرف وہی اتری ہے جبکہ اس پر کوئی وہی نہ اتری ہو یا جو یہ کہے کہ میں موت کی حالت سکرات میں ڈکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی روح آج تمہیں زلدت کی سزا اس بات کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی تومتیں رکھ کر اس کی نسب تو تم اب ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسے کہ ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کشم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کا سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے مطالق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اب تمہارے ایک دوسرے سے تمام تعلقات اور رابطے ٹوٹ گئے اور جو کچھ کہ تم غلط خیال کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارے پاس سے گم ہو گئے یقینا اللہ ہی دانے اور گھلی کو پھارنے والا ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے یعنی بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے یعنی جانداز جسموں سے بے جان مادوں کو نکالنے والا ہے پھر تم کدھر بٹکتے پھرتے ہو پردے کو پھاڑ کر وہی صبح کو نکالنے والا ہے اسی نے رات کو آرام و سکون کا وقت بنایا ہے اور اسی نے چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے تھیرائے ہوئے اندازے اور مقرر کیا ہوا نظام ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم ان سے سہرا اور سمندر کے اندھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو ہم نے علم رکھنے والوں کے لئے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہ خدا وہ ہی تو ہے جس نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لئے ایک ٹھیرنے کی جگہ بات کی پشت اور سونپ جانے کا مقام ماں کا پیٹ یا قبر مقرر کیا ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برس آیا پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان سے تہ در تہ ایک دوسرے سے گتھے دانے نکالے اور خجور کے شگوفوں میں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کر دیے جو زمین کی طرف جھکے پڑتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگا دیے اور جو ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جنتے ہی ہیں پھر ہر ایک کی خصوصیات اور مزے الگ بھی ہیں جب یہ درخت خل دیتے ہیں تو ان میں خل آنے اور پھر ان کے پکنے کی حالت کو ذرا غور و فکر کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں خدا کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں اس کے باوجود بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ خدا ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے بے جانے بجے جہالت سے خدا کے لڑکے اور لڑکیاں لوگ کام بنانے والا اور نگے بان ہے اسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ جسم و جسمانیات اور مادیات سے بری بڑا خبر رکھنے والا ہے تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بصیرت کی روشنی آگئی ہیں اب جو ان پر نظر کرتے ہوئے بھی نئی سے کام لے گا وہ خود اپنے ہی فائدہ پہنچائے گا اور جو اندہ بنا رہے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا اور میں کوئی تمہارا پہردار نہیں ہوں یعنی میرا کام تو بط اتنا ہے کہ خدا کی بیجی ہوئی بصیرتوں کوئی روشنیاں تمہارے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ واقعی آپ نے ان کو ہمارے سامنے خوب پڑا ہے اور اس لیے بھی کہ ہم اس حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں آپ تو اس وحی کی پیربی کیجئے جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر اتاری ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور ان مشرقوں سے آراز فرمائیے اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی پہردار مقرر نہیں کیا ہے اور نہ آپ ان کے ٹھیک دار ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا خدا سمجھ جن کو فکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں یوں ہی ہم نے ہر قوم کے کردار کو سوارا ہے یعنی ہمیشہ عقل دلیلوں اور شاستگی سے ان کی اصلاح کی ہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا بھی تو ہے اس کہ اگر کوئی نشانی یا موجزہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ضرور ان کو مان لیں گے کہ یہ کہ نشانیاں اور موجزے تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں اور تم لوگوں کو کیا خبر کہ نشانیاں اور موجزے آ بھی جائیں تو ابھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی طرح ہم ان کے دنوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس کی طرف یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں تاکہ پھر وہ اندھے بنے پھرتے ہی رہیں تمام شد پارہ نمبر ساتھ